بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا میزبان کمر حسین ناظرین سٹوڈینٹس کافی ڈاؤٹس میں ہیں اور مجھے اکثر کومنٹس بھی کر رہے ہیں مختلف طریقے سے کنٹیکٹ بھی کر رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں اپنا نمبر دیں ہم نے ڈیٹیل پوچھنی ہے بی ایس نرسنگ کے بارے میں مطلب بی ایس نرسنگ کے بارے میں سٹوڈینٹس کے بہت زیادہ ڈاؤٹس ہیں لائک سکالرشپ کو لے کے جو سٹیپنڈ آپ کو دیا جاتا ہے اس کو لے کے اس کے ساتھ ساتھ اپلائی کیوں نہیں ہو رہی کیا یونیسٹیز میں یا کالجز میں ایڈمیشن اوپن ہیں سٹوڈینٹس اکثر پوچھے ہوتے ہیں تو مختلف یوٹیوب چینلز والے بھی جو ہے وہ تھامنے لگا رہے ہیں جی ایڈمیشن او چیزیں جو ہے ڈسکس کریں گے کہ کیا ایڈمیشن اوپن ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے کون کون سے کالجز جو ہیں وہ ایڈمیشن لیں گے کون سے لے چکے ہیں اور کیا سیچویشن ہے کیا لینے جا رہے ہیں کب سے اوپن ہوں گے تو یہ ساری چیزیں ہم جو ہے اس ویڈیو میں ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے اس سے پہلے اگر آپ نے یوٹیوب چینل ورسٹائل کمر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے گھنٹے کے بٹن کے اوپر ضرور کلک کر دیں تاکہ اس طرح کی ایڈمیشن سکالرشپ جاب سے ریلیڈڈ جو انفارمیٹیوز ہیں وہ آپ تک بر وقت پہنچ سکیں ناظرین اکثر سٹوڈنس جو ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہیں مطلب مختلف فی میلز خاص طور پر جو بی ایس نرسنگ کرنے جا رہی ہیں نیکسٹ کرنا چاہ رہی ہیں تو وہ یہ دون رہی ہیں کہ کون سے کالجز میں جو ہے وہ ایڈمیشن اوپن ہیں اور کب اوپن ہونے جا رہے ہیں اب مختلف یوٹیوب چینل پر لائک اتفا کسپیٹل ہے یا باقی جو ہیں وہ نرسنگ ایڈمیشن لے رہے ہیں لیکن سٹوڈنس اس ڈاؤڈ میں ہیں کہ سٹوڈنس تو چاہ رہے ہیں کہ ان جو سکولز یا کالجز یا یونیسٹیز ہیں ان میں ایڈمیشنز جن میں آپ کو منتلی سکالرشپ جیا جاتا ہے تقریباً اکتیس ہزار چار سو ستر پہ ہوتے ہیں تو سٹوڈنس تو ان کالجز میں ایڈمیشنز کا ویٹ کر رہے ہیں ان یونیسٹیز میں جو ایڈمیشنز کا ویٹ کر رہے ہیں لیکن م وہ مختلف لکھا ہوتا ہے کہ اتنے سٹوڈنس جس طرح سے میں دیکھ رہا تھا اتفاق ہسپیٹل ہے اس طرح کے کچھ ہسپیٹل جو ہیں وہ فری میں جو ہے وہ لے رہے ہیں ایڈمیشن اس طرح مختلف یونیسٹیز بھی ایڈمیشن لیتی ہیں بی ایس نرسنگ کی لیکن وہ فی سمیسٹر وائز لے رہی ہوتی ہیں آپ کی تو اس میں کوئی سکالرشپ نہیں دیا جاتا ہے لیکن یہاں پہ بات ہوتی ہے بی ایس نرسنگ کے ایسے کالجز کی جو کہ آپ کو منتلی طور پ ہوتے ہیں تقریباً اکتیس ہزار تو وہ جو کالجز کی لسٹ ہے وہ میں آپ کو یہاں پہ دکھا دیتا ہوں اب یہ لسٹ ہے کالجز کی اس کے ساتھ ساتھ چاندہ سپیٹل ہیں ڈی ایچ کیو تو وہ مارچ میں جو ہے وہ ایڈمیشن لے چکے ہیں ان کی لسٹ بھی میں یہاں پہ آپ کو دکھا دیتا ہوں تقریباً چھبیس وہ ہیں اور چودہ وہ ہیں جو آپ کے کالجز ہیں جو اب بی بی ایس نرسنگ میں ایڈمیشن لیں گے تو اب جو ڈی ایچ کیو ہیں وہ تو مارچ میں ایڈمیشن لے چکے ہیں اور ان کا جو ہے نیکسٹ جو لسٹ ہے سٹوڈینٹس کی تو وہ سننے میں یہی آ رہا ہے پچھلے دنوں میٹنگ بھی ہوئی ہے تو اس میں یہی ڈی ایچ کی ہاسپیٹل کی جو میرے لسٹ تھی اس کے بارے میں ڈسکیشن کی گئی لیکن بی ایس نرسنگ کے جو نئے کالجز میں اڈمیشن ہیں ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کی گئی تو ان کی لسٹ بک بہت جل لگ جائے گی اور ان کی جو نئے نیو یعنی ویکنسیز اوپن ہوں گی نیو جو سیرس اوپن ہوں گی تو وہ تقریباً مئی جون جولائی میں جا کے اوپن ہوں گی اور جو آپ کے کالجز ہیں نرسنگ کالجز جو سٹوڈینٹس ابھی ویٹ کر رہے ہیں تو ان میں یہ چودہ جو کالجز ہیں جو میں نے آپ کو پہلے دکھائے ہیں تو ان میں اڈمیشن اوپن ہونے اب سٹوڈینٹس اس ڈر میں ہیں کہ کہیں اوپن ہوا اور ہمیں پتہ بھی نہ چلے اور یہ سین ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے رکھیں جون اوپن ہوں گے میں بتا دوں گا اب اوپن کب ہوں گے تو اوپن بھائی ابھی تک کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہوا بیسیکلی آپ کو سکالرشپ دے رہے ہوتے ہیں اکتیس ازار سامتنگ تو وہ سٹوڈینٹس کو اتنے سٹوڈینٹس کو دینا پڑتا ہے تو بجٹ کو دیکھا جاتا ہے تو بجٹ جو ہے وہ پاکستان کا آج کل جو ہے وہ بجٹ تھوڑا کم چل رہا ہے کام ٹھیک نہیں ہے اس حساب سے تو اس وجہ سے جو ہے وہ اڈمیشن ڈیلے ہوتے جا رہے ہیں تو امید تو کافی ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اڈمیشن نہیں ہوں گے یہ بجٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے جو ہی بجٹ جو ہے وہ نرسلنگ کے لیے مختص کیا جائے گا تو وہ ویکنسیز جوں گی آپ کی مختلف ان کالجز میں جو ہے وہ اوپن ہو جائیں گی لیکن ابھی تک کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کب اوپن ہوگے یہ امید رکھی جا سکتی ہے کہ جنوری میں تقریباً پہلے ہم دسمبر میں کہہ رہے تھے لیکن پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ ڈیلے ہو رہے ہیں لیکن جنوری میں یہ پتا چل جائے گا کہ آپ کی اڈمیشن لینے بھی جا رہے ہیں مختلف کالجز یا نہیں لینے جا رہے ہیں یہ کنفارم ہو جائے گا کہ آپ کے اڈمیشن ہونے جا رہے ہیں یا نہیں ہونے جا رہے ہیں جو آپ کا اڈمیشن لینے کا پروسس ہوتا ہے وہ سیمپل ہوتا ہے وہ فارمز کے ترور جو ہے فارمز آپ کو جمع کروانے ہوتا ہے ساتھ ڈاکومنٹ سٹیج کر کے تو اس پر میں پہلے جو ہے مختلف ویڈیوز بنا چکا ہوں اس کے علاوہ الہوی اڈمیشنز اوپن ہے وہ بھی میں ویڈیو بنا چکا ہوں اس کا بھی لنک دے دوں گا اڈمیشن جو ہے وہ ان کے اڈمیشنز کا آپ کو ڈسکرپشن میں تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تفاق ہسپیٹل کا ہے جہاں پہ آپ کو بیس ہزار منتھلی جو ہے اس کالرشپ دیا جا رہا ہے تو وہ بھی ویڈیو موجود ہے اسی چینل کو اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں دے دوں گا تو بیسیکلی وہ باقی ایک الیدہ چیزیں ہیں الیدہ کالجز ہیں جو آپ کو اڈمیشن دے رہی ہیں لیکن جن میں آپ کو اکتیس ہزار چار سو سکتر آئی ٹھنک سٹائپنڈ دیا جاتا ہے یا سکالرشپ دیا جاتا ہے تو ان کے ابھی تک کنمیشنز اوپن نہیں ہوئے آپ ڈاؤٹ میں نہ پڑیں آپ یوٹیوب چینل ورسائل کمر کو سبسکرائب کر کے رکھیں جو ہی اپ ڈیٹ ملے گی تو میں یہاں پہ آپ کو انفہام کر دوں گا باقی جو ہے وہ مختلف سکالرشپس ایف ایسی کے ہیں یا یورسٹیز کے ہیں تو ان کے بارے میں یہاں پہ میں اپ ڈیٹ دیتا رہتا ہوں تو اسی لیے جڑ جائیے ورسائل کمر کے ساتھ شکریہ